السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورٹس کیسے ہیں آپ سب تو امید ہے کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں اور سب کو ہمیشہ اپنی حرد ایمان میں رکھیں تو آج میں آپ سب کو بنانا سکھا ہوں کہ بہت ہی مزے کے نمک پارے جو کہ بہت خستا ہوں گے بہت ہی مزے کے ہوں گے تو اس کے لئے آپ کو یہ میری پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی کہ یہ مزے دار سے نمک پارے میں نے کیسے بنائے تو چلے پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سسکرائب کریں میری چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اس سے پریس کرنا بلکل مت بھولی گا اس سے آنے والی میری ہر نئی رسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی سب سے پہلے یہاں پر میں نے دو کپ میدہ لے لیے جس کو میں نے اچھے سے چھاند کے رکھ لیا ہے اور اس کے اندر میں ڈالوں گی ون ٹی سپون نمک اور ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون زیرا اور دانے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے اندر میں ڈالوں گی فائف ٹی سپون آئل آپ آئل کی جگہ گھی بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے ان کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کی ہم نے دوپ بنا دینا ہے اور 10 سے 15 منٹ کے لیے اس کو ریسٹ دوں گی 15 منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی میں نے ان کے پیڑے بنا لینا ہے میں ان کے پیڑے بناوں گی اور اس کو ہم پھر اچھے سے بیل لیں گے اور آپ یہ ضرور ٹرائے کریے گا یہ بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں نمک پارے اور پھر آپ مجھے کومنٹ کر کے بتانا کہ جب آپ نے یہ بنائے تو آپ سے کیسے بنے ٹھیک ہے اور آپ گھر پر ہی بنانا بہت مزے کے بنیں گے بہت خستہ اور بہت یمی آپ کو لگیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے تین پیڑے کر لی ہیں اور ابھی میں نے اس کی بڑی سی روٹی بنا لینی ہے اس کی روٹی بہت پتلی بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت موٹی بھی نہیں رکھنی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو ہم نے کتنی سی روٹی کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے روٹی بھیل لیے اور اس کو میں کاؤنٹر کے ساتھ تھوڑا سا چپکا دوں گی کہ جب میں اس کی کٹنگ کروں تو یہ بیچاری خراب نہ ہو تو اب ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے آپ دیکھو کہ میں کیسے کر رہی ہوں ہم نے اس کو ایسے پہلے کٹ کرنا ہے اور پھر ہم نے دوسری سائیڈ اس کو کر لینا ہے آپ کوئی بھی شیپ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے یا جو آپ کی بچوں کو پسند ہے یا آپ کے گھر والوں کو پسند ہے آپ کوئی بھی کر سکتے ہو اور مجھے یہی زیادہ اچھی لگتی ہے تو اس لئے میں یہی کر رہی ہوں تو اب ہم نے اس کو دوسری سائیڈ کر لینا ہے اب میں اس کی دوسری سائیڈ کٹ کروں گی میرے پاس یہ ویڈیو پڑھی ہوئی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ پہلے اس کو اپلوڈ کیا جائے پھر انشاءاللہ میں دوسری ویڈیو بناوں گی یہ میں نے رمضان میں ہی بنائی تھی عید سے مرخاہ میں دین سے چار دن پہلے یہ میں نے ویڈیو بنائی تھی تو میں نے کہا چلو میں آج اس کو اپلوڈ کر دیتیم پھر انشاءاللہ کل سے اپنی روٹین شروع ہو جاتی ہے جیسے میرا سٹائل ہے نا ویڈیو بنانے کا انشاءاللہ کل میں ویسے ہی سٹارٹ کروں گی ساری کو کٹنگ کر لینا ہے اور اس کو میں کسی پلیٹ میں رکھ لوں گی اور ہم نے ایک بار ہی اس کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا آئل اچھے سے گرم ہو چکے ایک بار جو ہے وہ میں نے فرائی کر لیا ہے تو اب میں آپ کو پتاتی ہوں کہ اس کو ہم نے فرائی کیسے کرنا ہے آئل جب ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے آپ نے آئل کے اندر ڈال دینا ہے نمک پارے اور یہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر سیکھنا ہے اگر آپ اس کو ہلکی آنچ پر سیکھیں گے تو یہ بہت زیادہ کرسپی بنیں گے اور کافی دیر تک ہی چلیں گے ٹھیک ہے لمبے عرصے تک مطلب کہ آپ کا ایک مہینہ تو بہت آرام سے چلا جائے گا اگر آپ اس کو کرسپی رکھنا چاہتے ہو تو آپ اس کو ہلکی آنچ پر ہی سیکھنا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے نمک پارے اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں بہت پیارا سا کلر آگئے تو بس ابھی میں اس کو جلد سے ڈیش آؤٹ کرتی ہوں پھر میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گے کہ یہ لکھ کیسے لے اور آپ نے مجھے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو یہ میری آنچ کی رسپی کیسے لگی ٹھیک ہے اور لائک بھی کرنا ہے میری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہمارے مزہدار سے نمک پارے برکو ریڈیو جو کیوں اور یہ بہت ہی زیادہ خست ہے بتاؤں کیسے تو چلو میری نمک پارے آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اس کی آواز سن لیں آپ دیکھا کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں بہت خستہ ہوں تو آج آپ مجھے ٹرائے کرنا اور پھر مجھے کومنٹ کر کے بتانا کہ یہ میں کیسا بنا تھا یہ میرے نمک پارے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی ویسے میں نے ٹیسٹ کر لیا ہے پھر میں نے آپ کو بھی تو بتانے تو چلیں بھئی کھاتے ہیں اس کو اور میں نے چائے بھی بنائی اس کے ساتھ پیارا سا منہ سا کپ ہے یہ بہت پیارا لگتا ہے بہت زیادہ تو دیکھیں ہم 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 بہت خستا ہے ایک ٹوٹ کے دکھاتے ہوں آپ کو ہم 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 میں نے اتنی تعریفیں کیا یہ میرا بھائی ڈرائنگ ھووم سے آگیا ہے اس کے لئے اس کے لئے اس کی تحریف کر رہی ہے اس کے لئے اس کے لئے میں اس کے لئے مائک کے لئے کھا رہا رہا ہوں مہتر ہے ماشاءاللہ بہترین اور یہ میرے پیارا سا کپ یہ آپ نے یہ آپ نے مجھے کومیٹ میں ضرور بتانے ٹھیک ہے یہ میرا مونہ سا کپ آپ کو کیسا لگا یہ دیکھو بہت پیارا مجھے لگتے ہیں مجھے چھوٹ چھوٹ بطن بہت اچھے لگتے ہیں تو بس آج کی میری یہی رسپی تھی اگر آپ کو اچھی لگیا آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانے ٹھیک ہے کہ آپ کو یہ رسپی کیسی لگی اور آپ نے امنا بہت سارا خیار رکھنا ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ